جی ہلو ویورز میں ہم کمر شیمہ اپنے یوٹیوب چینل کمر شیمہ کے ساتھ اور ویورز آج ایک ایسی ڈسکشن کرنی ہے جو کہ آپ سب کے شاید نالج میں ہوگی کہ بھارت کے ایک سٹی ہے غازی آباد ڈسٹرکٹ میں دسنا جو کہ ایف آئیم رائٹ کے جو اتر پردش سٹیٹ میں آتا ہے اور وہاں پہ یہ ہوا کہ ایک بچہ جو تھا وہ اس نے پانی پینے کے لیے ایک ٹیمپل میں گز گیا ہندو ٹیمپل میں گز گیا اور پھر اس کو وہاں پہ مارا گیا کہ تم یہاں پہ پانی پینے کیوں آئے ہو ظاہری بات ہے سارا بھارت تو ایسا نہیں ہے لیکن جو ایس طرح کرتا ہوگا لیکن یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ڈیفینیٹلی وہ پھر ہندو مسلم جو ہے وہ فسادات اور ان چیزوں میں بھی آ جاتی ہیں سو اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ریکویسٹ کی رویت شرما بھائی کو رویت بھائیت فرسٹ آف آل تھانکیو ویری مچ پور your time but how do you see this controversy اور یہ کیوں کر کیا اس طرح کے واقعہ ہوا دیکھئے یہ بڑا ایک کلت واقعہ تھا مندر ہو یا مسجد ہو دونوں کی دونوں جگہ بھگوان کی ہیں اللہ کی ہیں اور اندر گھوسنا جس جس کو اللہ نے بنایا ہے وہ اس میں اندر جا سکتا ہے کسی کی personal نہیں ہوتی بھگوان کی مندر بھگوان کا ہے اور بھگوان کو اس نے بھی بھگوان نے اسے بھی بنایا ہے مسلمان کو بھی بنایا ہے ہندو کو بنایا ہے اور ایسا ایک چطر راج کہ کوئی آدمی مندر میں نہیں ہو سکتا یا کوئی آدمی مسجد میں نہیں ہو سکتا یہ یہ کوئی یہ کوئی کسی بھی ریلیجن کے لاب اور خاص طور سے کہ ہندو دھرم میں تو پانی پلانا ایک بہت بڑا سباب مانا گیا ہے کسی پیاسے کو پانی پلانا اور یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ کسی بھی ریلیجن کے خلاف ہے یہ اس میں پولیس کیس ہوا اور ویڈیو بنایا گیا اس کو ویڈیو باقاعدہ سامنے آیا ہے جو ویڈیو بنایا گیا وہ ایک ہندو نے بنایا اور اس کے بعد پولیس کیس ہوا وہ بھی ہندو نے کیا اور اس آدمی کو رسکن لیا گیا یہ کہ کوئی پانی پلانا یا ہندو دھرم میں یا کرسچینٹی میں یا اسلام میں یا سکھزم میں کسی پیاسے کو پانی پلانا یہ تو سب سے بڑا سواب مانا گیا ہے کسی بھی دھرم کے خلاف ہے نہ کیول ہندو دھرم کے خلاف ہے یہ کسی بھی دھرم کے خلاف ہے کہ کسی کو پانی نہیں پلائیں گے آپ پانی پینے میں مار پیٹ پائیں واتر یہ پانی تب سے ہے جب انسانیت نہیں تھی جب جب ہیومانیٹی چھوڑیے جو اس میں جانور بھی نہیں تھے اس میں لائف ہی نہیں تھی تب سے پانی آرکت ہے تو اس پانی پہ کسی ایک ریلیجن کا ریٹ نہیں بنتا یہ سب کا ریٹ ہے اور یہ کوئی نہیں روک سکتا یہ اللہ نے پہلے بنایا تھا پانی بعد میں ہمیں بنایا تو یہ یہ رائٹ کوئی نہیں روک سکتا پانی روکنا پانی پلانے کے لیے ہر مندر کے بار ہندو دھرم میں پانی پلانے کے لیے پیاؤ لگائی جاتی ہے یہاں پانی پلانے کے لیے اگر آپ کو زیادہ پروپلی تھی تو آپ اسے وارننگ دیکھے چھوڑ سکتے تھے ویسے تو وارننگ دینے کا بھی بنتا نہیں ہے کسی پیاسے کو پانی پلانا ہے گرمی کا موسم آ رہا ہے گرمی ہو رہی ہے یہ یہ گازے باد وہی جگہ ہے جہاں پر میں ہوں اور ڈاسنا یہ میرے گھر سے قریب دس کلومیٹر ہوگا میں اس مندر میں کبھی گیا نہیں ہوں میں نے سونا بھی پہلی بار اس مندر ہے لیکن اس طریقے کا بہیویر کسی کو یہ 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 جو کسی ایک پٹیکلر آدمی نے کسی ایک پٹیکلر مندر میں جو نیچرل ریسورس پہ پانی جیسے نیچرل ریسورس پہ اگر کسی کے ساتھ مار پٹائی کی ہے وہ بھی دھرم کی بس سارے انسان ہیں یہ بات تو سب جانتے ہیں نا اس کو مسلمان منایا ہے وہ کسی مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے تو وہ بھی تو بھگوان کے مرضی سے ہوا ہے نا آپ نے تو نہیں کیا یا وہ اپنی مرضی سے ہوا ہو یہ بھی تو بھگوان نہیں کیا تو آپ یہ رائٹ کیسے چھین سکتے ہیں کسی کا کہ کوئی آدھی پانی پھی ہے وہ کسی گھر میں پیدا ہوگے تو یہ یہ بلکل یومانیٹی کے خلاف ہے اور کسی بھی اینگل سے یہ بنتا نہیں ہے اس آدمی کو سکس سے سکس سزا ہونی چاہیے اور دوسرا ہماری کوٹ پہ اب ایک ریسپونسیبیلٹی بنتی ہے کہ کوٹ اس میں کچھ آدیش دے کیا آدیش دے یہ آدیش دے ہمارے دھرم گروہوں کو کہ آپ انسانیت سے بھٹک کر کے اور کچھ اور گلت سکھانا شروع ہو چکے ہیں ہمارے کنٹری میں ہمارے کنٹری میں نہیں دوسرے کنٹریز میں بھی یہ کام شروع ہو گیا ہے تو ہمارے کنٹری کے دھرم گروہوں کو یادیش دیا جائے کہ آپ انسانیت بھول رہے ہیں اور آپ اپنی کمائی میں اپنے اپنے پیسے کے لیے وہ غلط کام کرنے لگے ہیں کہ انسانیت کی سارے پیرامیٹرز ٹوٹ رہے ہیں لیکن میں سوال کو آگے لے کے چلتا ہوں یہ جس لڑکے نے یہ مارا ہے اس کا نام یادیو ہے اور وہ بیسیکلی بیہار سے یہاں پہ آیا تھا دسنا دیوی ٹیمپل میں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو میمبرز جو کمیٹی ہے اس ٹیمپل کو چلانے والی انہوں نے کہا ہے کہ ہم جناب اس کو جو پروپر ہے وہ فسیلٹی وہ دیں گے ہر قسم کی سپورٹ دیں گے اس لڑکے کو اور یہ لڑکا جو تھا یادیو جس لوگ کو مارا گیا ہے وہ اکیلہ نہیں تھا یہ کانسپریسی ہے اور یہ جو لڑکا یادیو ہے یہ انجینئر تھا لیکن کوویٹ پینڈیمک کے ذریعے اس کی نوکری چلی گی اور یہ بھی جو مندر کے جو آئی ٹی سسٹن اس کو ٹیک ٹیک کر کر رہا تھا سو اس کا مطلب ہے کہ جو ٹیمپل کی جو کمیٹی ہے وہ تو اس کو اون کر رہی ہے نیل یادیو کو آہ سو اگر ایک بندے نے غلط کام کی ہے تو اس کو وہ کمیٹی یا وہ ٹیمپل اس کو دیفینڈ کر رہا ہے اس کو پیچھے ٹیمپل اگر ایسی چیز کو ڈیفینڈ کر رہا ہے تو کوٹ کی ذمہ داری اور زیادہ ہو جاتی ہے کہ ٹیمپل پہ ٹالہ لگا دیا جائے یہ چیز کہ ایک ریلیجن کے آدمی کو پانی نہیں پلائے جائے گا یہ کب سے کوئی ریلیجن کونسا ریلیجن بول رہا تھا اور کونسا ریلیجن کس 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 کتاب میں بول رہا تھا یہ اگر وہ ٹیمپل جیسٹیفائی کر پھائے تو اچھی بات ہے تاب اس کو ٹیمپل کو جانے دیا جائے وہ ٹیمپل اگر ایسی چیز انڈیا میں یہ کام کر رہا ہے انڈیا میں نہیں پورا ورلڈ میں کہیں پہ بھی یہ کام کر رہا ہے تو اس ٹیمپل کو اور اس ٹیمپل ایڈنیسٹریشن کے سارے لوگوں کو اریسٹ کرنا بہت ضرور ہے یہ چیز اگر یہ چیز کیسے کوئی ریلیجن یہ کام کر سکتا ہے پہلی چیز دوسری چیز ہمارے پاس ایسے بھی اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے کہ کچھ بچے تھے جو کہ سکھ ریلیجن کے فانکشن پہ جا رہے تھے اور وہ اپنی بائیک پہ سٹنٹ کر رہے تھے تو کوٹ میں کیس گیا تو انہوں نے کوٹ میں جج نے یہ بولا کہ آپ بچے ہو ابھی سکول کالج میں پڑھتے ہو آپ یہ غلط کام کر رہے تھے میں اگر آپ کو جیل بھیج دوں گا تو آپ کو کریئر خراب ہو جائے گا تو آپ کو میں ایک سزا یہ دیتا ہوں کہ آپ اگلے چار سنڈے آپ گردوارے میں سیوا کریں گے اور برنسی مجھے ریپورٹ دے گا ایسی سزا بھی دی جا چکی ہیں تو ایسے میں جس آدمی نے ایمار پیٹ کیا ہے اس کو بھی ایسی سزا دی جا سکتی ہے یا جیل دی جائے تو تو بھی کوئی پرولم نہیں ہے اگر ایسی سزا دی جائے کہ وہ لوگوں کو پورا ایک مہینہ مندر کے باہر کھڑے ہو جب جیسے ہی غازی آباد پولیس کو اس بات کا پتا چلا دیکھیں پولیس نے بڑا ایفشینٹلی رول پلے کیا اور پولیس نے جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی بندہ اگر انٹی سوشل ایکٹیوٹیز میں انوال وہ تو ریاست کا کام ہے سب کو پروٹیکٹ کرنا ہندو ہو مسلم ہو سکھ سب کے رائٹس کو سو پولیس نے تو بڑا ایمپورٹنٹ رول پلے کیا لیکن آپ یہ تو ایک چیز میں نے آپ کو بتائی ایک لڑکے نے ایکٹ کیا پھر ٹیمپل کمیٹی جو ہے اس کو ڈیفینڈ کر رہی اور جو تیسری اہم چیز ہے کہ وہ جو یادو کے ساتھ ایک لڑکا تھا سرسوستی سرسواتی جو کہ ایک اور کےٹیکر تھا اس مندر کا وہ اس نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی اور انہوں نے ہودی اس کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ڈالا تاکہ یہ وائرل ہوگی سو اٹ مینز کہ معاشرے کے اندر اس چیز کی گنجائش ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں آپ ڈالتے ہیں تو لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا کیا ہے سو جس بندے نے تھپڑ مارا ایک تو وہ ہو گیا بھئی اس سے تو غلطی ہوگی دوسرا ویڈیو بنا رہا ہے لڑکا آئی ٹی کو ڈیل کر رہا ہے ٹیمپل کے اندر بعد میں وہ ویڈیو وائرل کرتے ہیں تاکہ ہمیں معاشرے سے ایکسپٹنس ملے کہ بہت اچھا کیا بہت اچھا کیا لیکن اس کو اگر بات کی جائے تو آپ نے سمجھتے کہ یہ جو معاشرے کے اندر مسلمانوں کے خلاف اس طرح کی چیز کو ایکسپٹ کرنے کی کون ویڈیو بنا کے اس کو چڑھائے گا تو how do you response to this thing اس طریقے کی ہر طرح ایک پڑھا لکھا آدمی کرے تو اس کے اس کے لئے جیل کے سوا کوئی اور جگہ ہوتی نہیں ہے پہلی چیز یہ جو یہ جو طریقہ انہوں نے کیا پہلی چیز چل یہ میں بولتا ہوں یہ بھی مان لیا کیا انہوں نے ہم نے ریلیجن کو پڑھا ہے ابھی نرجلائے کاچھی آئے گی کچھ دن بعد تو نرجلائے کاچھی پہ لوگوں کو سڑک پہ کھڑے ہوکے ہندو گرمیوں کے دلوں میں پانی پلائیں گے یہ ہندو ہی نہیں ہندو سکھ ریلیجن میں بھی یہی ہے کہ وہ چہیدی دیباس والے دن سڑک پہ کھڑے ہوکے شربت پلاتے ہیں پانی پلاتے ہیں آپ کے ریلیجن میں لکھا ہے گریبوں کے لئے آپ بھندارہ چلائیں لوگوں کو فری میں کھانا دیں اندان آپ کے ریلیجن میں لکھا ہے ٹھیک ہے وہ سکھ ریلیجن میں لوگوں کے لئے لنگر چلائے جاتا ہے فری ڈھیک ہے آپ کے ریلیجن میں یہ لکھا ہوا ہے آپ نے کون سا ریلیجن پڑھ کر کے اس کے ساتھ مار پیٹ کر دی بھائی آپ کا ریلیجن کیا یہ سکھاتا ہے کہ کوئی پیاسا ہے تو اسے پانی نہ پلائیں یہ جو یہ جو جس طریقے کی مائنسٹ اگر یہ ریلی یہ یہ پٹیکلر ٹیمپل یا یہ پٹیکلر ٹیمپل کی مینجمنٹ یا وہ ایک کوئی پٹیکلر دھرمگرو یہ سکھا رہا ہے تو اس دھرمگرو کو کم سے کم بیس سال کے لئے جیل کے پیچھے جانا چاہیے کیونکہ آپ کوئی آپ کا ریلیجن اگر یہ سکھاتا ہے تو آپ کا ریلیجن کونسا ہے اس ریلیجن کا نام بھی سننا چاہیں گے ہم یا کونسا ریلیجن اس وٹر ریسورس پہ اپنا حق دچارتا سکتا ہے آپ نے تو مطلب کوئی آدمی پیاسا ہے تو آپ سے پانی نہیں پھلائیں گے یہ تو یہ تو کبھی نہیں ہوا آج تک ہمارے country میں ہمارا country میں تو یہ ہوتا تھا کہ گریبوں کو پانی پھلانا ہر مسجد کے باہر ایک ہوا کرتا تھا آج بھی ہوتا ہے ہر مندر کے باہر ایک ہوتا ہے پیاؤو ٹھیک ہے اور گردوارے میں ہر ایک میں آپ کو ہر سیٹڈے سنڈے آپ کو لنگر ملے گا پانی پینے کے لئے نل ملے گا یا کوئی آدمی پھلا رہا ہوگا جب اتنا سب کچھ ہے تو پھر آپ کا کون سا مندر ہے جو جس میں پانی پھلانا لوڑ نہیں ہے یار آپ کے لئے ہندووں کے لئے پانی ہے آپ کے مندر میں مسلمانوں کے لئے نہیں ہیں تو آپ کے آپ کا ریلیجن اس سے بردان نہیں ہوتا اور ہوتا ہے تو یہ ہندووں کی ریسپونسیبیلیٹی ہے کہ اس کے خلاف وہ خود خود جا کر کے ایکشن لیں اس کے خلاف وہ ایڈمیسٹریشن کو بولیں کہ اس کے خلاف سٹرکٹ سے سٹرکٹ سے ایکشن ہونا چاہیے اور کوئی ہندو اس مندر میں دوبارہ نہ گھوسے یہ ہندووں کی ریسپونسیبیلیٹی ہے کہ ان کا ریلیجن بدنام کیا جا رہا ہے تو اس میں بہت سیریس ایکشن ہونا چاہیے یہ سیریس چیز تھی اور ہندو دھرم کو بدنام کرنے کی ساجے صاف دیکھ رہے ہیں بلکل صحیح ہے آپ کی بات سے میں ہوں دیکھیں انسانیت ہی کومن مذہب ہے ہم سب کا تو ہم سب کو انسانیت کے پلیٹ فارم پر رہنا چاہیے ہندو مسلم سیک عیسائیس سب برابر ہیں ہم اس لانگ اس وی رسپیکٹ ادرس سو اس بات کی تو ٹھیک ہے لیکن ایک اچھی چیز بھی ہے کہ جو نیشنل کمیشن فر پروٹیکشن فر چائلڈ رائٹس ہے ان کے چیر پرسن پریانک کنوگو صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم اس بچے کو انصاف پروائیڈ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کے اندر جب میڈیا ریپورٹ کر رہا ہو جو نیشنل کمیشن فر پروٹیکشن فر چائلڈ رائٹس جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہو تو this is something it means کہ society جاگ رہی ہے تو جو اس طرح کے elements سے ان کو discourage کرنا چاہیے ان کے خلاف قانونی چارجوئی کرنی چاہیے اور جس طرح کے جو important چیز ہے کہ جو جب law حرکت میں آیا ہے تو Indian Penal Code section 323 جو ہے اور 504 جو ہے اور 352 اور 505 چاروں کو invoke کیا گیا ہے کہ یہ بھائی آپ جو کام کر رہے ہیں کہ آپ voluntarily جو ہے نا حالات کر رہے ہیں حالات کو intentionally insult کر رہے ہیں اور provoke کر رہے ہیں breach of peace یہ یہ 504 ہے Indian Penal Code کا پھر 352 جو ہے assault on criminal force otherwise than on grave provocation سو مطلب ایک اہمی کر دینا پھر 505 کہتا ہے statements conducting to public mischief سو یہ بھارت کی سرکار اور بھارت کی ریاست اور میں بھارت کے لوگوں کو جنہوں نے یہ پریانک صاحب کنوگو صاحب جو ہیں میں ان کو appreciate کرتا ہوں کہ انہوں نے اس چیز کو highlight کیا اور اس لڑکے کو جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کو انصاف کی بات کی جا رہی ہے سو آخری سوال رویت بھائی آپ سے کر رہا ہوں ڈو یو ٹھنگ کہ جب اس طرح کی چیزیں معاشرہ میڈیا اٹھا لے نیشنل کمیشن پر پروڈکشن آف چائلڈ رائٹ اٹھا لے اتنے زیادہ جو ہے وہ انڈین پینل کورڈ کے سیکشن لگ جائیں تو اٹ ویڈیو ریچ لڈا لوجیکل کنکلویشن so that for future such kind of incidents don't happen اگر اس کیس میں کوئی ایویڈنس بیسے تو ایویڈنس ہے ویڈیو کلپ ہے تو ایویڈنس is more than enough اگر ایویڈنس نہیں بھی ملا اور آدمی خدا نہ خاصتہ بری ہو گیا تو بھی ncpcr اور دوسری agencies اس temple administration کو اتنا harass کر دیں گے کہ وہ زندگی میں کبھی ایسا کام نہیں کرے گا ncpcr خاصتہ سے پریان کانون گو اور ncpcr خود بھی اپنے آپ میں اتنا strong institution ہے کہ وہ کوئی بھی action بھی سکتا ہے ہیں اور صرف ایک 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 newspaper report پر action لیتے ہیں ان دونوں کی میں بڑی قدر کرتا ہوں اور بہت 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 بڑے ہی اچھے commissions ہیں دونوں کے دونوں action بھی لیتے ہیں اور action کے بعد یہ اس کا follow up بھی بہت strong کرتے ہیں اس معاملے میں دونوں نے بہت اچھا کام کیا ncpcr تو خاص طور سے ابھی حال میں بننا یہ ncpcr بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا ڈس پندر سال ہوئے ہوں گے ncpcr کا جو track record ہے وہ یہ ہے ابھی بھی بہت کام کرنا باقی ہے اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ ہم لوگ کوئی ایسا تو developed country تو ہیں نہیں developing country ہیں تو آپ اگر child labor دیکھے تو ڈللی میں ہی پتہ آسے گا ہے تو کتنی جگہ action لے سکتا ہے لیکن جتنی بھی جگہ لیا ہے wonderful action اور اس case میں بھی ncpcr چھوڑے گا نہیں جیل کو ضرور کروا کر دے گا اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ ncpcr نے اپنے قانون بھی بنوائے ہیں government pressure ڈال کے قانون بنوائے ہیں اور اس case میں بچے پہ assault اور خاص طور سے بچے پہ sexual assault کا جو قانون ncpcr نے بنوائے ہیں اس میں تو bill بھی نہیں ہوتی سب سے tough law ہے وہ اگر کوئی آدمی پوسکو میں فسا ہے تو پھر تو بھگوانی مالے کے bill بھی نہیں ہوگی یہ ہمارے government جو آپ کو خدا بتاتے تھے آسارام آج تک ان کا ہی سال ہوگا آج تک انہوں نے جیل کے بھار کی شکل نہیں دیکھی ہے جبکہ اتنے powerful ہوا کرتے تھے کہ ایک time پہ وہ government of india کو challenge کرتے تھے آج اتنے سال سے وہ اندر ہیں اور ابھی تو near future میں ان کے بہار آنے کے چانچ بھی نہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کو دس سال کے آس پاس تو ہو گئے ہوں گے اندر اور وہ ابھی تک بار نہیں آپ ہے اسی لیے کیونکہ وہ پاسکو میں فاز ہیں جو کہ nc pcr کے پریشر میں وہ قانون من ہے تو nc pcr کے قانون بنائے ہوئے بہت solid ہیں بہت strong ہیں اور ان کا کام آج ہی سے نہیں starting میں سندھیا بجاج جو بہت کرتے ہیں تب سے بہت اچھا ہے سندھیا بجاج نہیں بھی بہت میند کی تھی تو i am sure that اس بچے کو انصاف ضرور ملے گا اور اس بچے کو کوئی harassment نہیں ہے بچے کو کچھ کرنے کی ضرورت دے نہیں ہے صرف کوٹ میں جا گیا گواہی دے نہیں ہے اس کے بعد nc pcr اپنے آپ کام کرتا رہے گا بلکو ٹھیک ہے چلیں جی all what matters is کہ سارے مزاہب سارے مسالک محبت اور امن کے ساتھ رہیں اور ایک دوسرے کی عزت کریں نہ صرف بھارت میں بلکہ پاکستان میں بھی جو یہاں پہ controversies ہوتی ہیں وہ بھی نہ ہو بھارت میں بھی نہ ہو کہیں بھی بھی نہ ہو and this is how as a good society we can progress and move forward thank you very much Rohit Sharma sahab for your time and giving us your opinion